نمسکار جائے ہند وندے ماترم ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر پنجاب کانگریس کے اندر پسلے تین دنوں سے لگا تار مچے گما چان کے بیس میں سی ایم کیپٹن امریندر سنگھ کے استیبا دینے کے بعد میں نئے نام پر کانگریس پارٹی نے مہر لگا دیئے پنجاب کے اندر راجی پال کو استیبا سوپنے کے بعد میں سی ایم کیپٹن امریندر سنگھ نے بڑے طور پر بیان بھی جاری کیا تھا پنجاب کے اندر جس کے بعد میں سی ایم کیپٹن امریندر سنگھ نے ٹویٹر پر بڑے طور پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ چرنجد سنگھ چننی کو نیا مکہ منتری چنے جانے کے بعد میں کانگریس گھٹ کے اندر بڑی مشکلیں بڑھ رہی ہیں اور سنتا جنک سنکٹ کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں سی ایم کیپٹن امریندر سنگھ نے سونیا گاندھی کو چنوٹی دیتے ہوئے کہا کہ جس پرکار سے سی ایم کیپٹن گھٹ کے اور ان کے گھٹ کو جس پرکار در کنارہ کیا جارہا ہے اس کے بعد میں جہاں نوجو سنگھ شدو گھٹ کے نیتا چرنجد سنگھ چننی کو جس پرکار سے سی ایم بنایا گیا ان کے خلاف میں اب اور بھی سکتی پرترسن ہونے کی تیاری میں سی ایم کیپٹن امریندر سنگھ نے ٹویٹ کے اندر یہ بھی کہا کہ ان کے پاس میں قریبا 37 بڑے ویدائکوں کا سکتی اور پوری طریقے سے بہومت ہے جو کبھی بھی چرنجد سنگھ سننی کے خلاف میں بڑے طور پر ایکشن بھی لے سکتے ہیں وہ انہوں نے آئی کمان کو بھی چنوٹی دیتے ہوئے کہا کہ جس پرکار وہ نوجو سنگھ شدو کی بات میں ہاں میں ہاں ملاتی ہوئی نظر آ رہی ہے چاہے وہ سنیل جاکھڑ ہو یا پھر ہاری شرعوت ان کو ہٹانے کی پوری طریقے سے ان کے اندر گھٹ باجی تیہ ہو چکی تھی جہاں ایک طرف پسلے لمبے سمیے سے لگا تار نوجو سنگھ شدو کیپٹین کے خلاف میں جہر اگل رہے تھی آخر کار کیپٹین گھٹ کو پلٹی دے کر نوجو سنگھ شدو گھٹ سے نیتا بنے اور سی ایم بنے چرنجد سنگھ چننی نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ سی ایم کیپٹین امریندر سنگھ کا پوری طریقے سے آدھر کرتے ہیں جس پرکار ہائی کمان کے دوارہ جو فیصلہ لیا گیا وہ بڑا ہی سورم آنے ہوگا لیکن آپ کو بتا دے کہ سی ایم کیپٹین امریندر سنگھ گھٹ باجی کے طور پر ان کے بڑے طور پر بیان بھی سامنے آ چکے ہیں اور وہ کبھی بھی باجی کو پلٹ سکتے ہیں اور اس راوت سے لگا کر سنیل جاکھر نے بھی سی ایم کیپٹین امریندر سنگھ کو اپنا سمرتن دے دیا ہے جہاں ایک طرف چننجد سنگھ سننے کے خلاف میں بڑا سکتی پردرسن ہونے کی تیاری میں راجی پال راشت پتے ساسن لگو کرنے کی بڑی طور پر کاروائی کر سکتے ہیں پنجاب کے اندر جہاں ایک طرف سونیا گاندی کی مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ راول گاندی اور سونیا گاندی کی بڑی بیٹھک بھی چل رہی ہے اس بیٹھک کے دوران کا بھی جوارہ دب دبا مشکل نظر آ رہا ہے کیپٹین امریندر سنگھ گھٹ باجی کو لے کر اور نوزو سنگھ سدو کی ہوس اڑے ہوئے